ایشیا کا پاک بھارت ٹاکڑا کون جیتے گا ریکی پونٹنگ نے بڑی ہپیش ہوئے کر دی بابر آزم کو ایشیا کب سے قبل بڑا آزاد دینے کا اعلان ہو گیا چوتھی غلاب کے حساب میں شامل ہونے والے سرفراز عمد کا ویڈیو پیغام جاری سیدھ حکومت کا شکریہ ادا کر دیا پی سی بینہ تینوں فارمند کے لیے تیتیس کھلاریوں کے سینٹر کنڈرکٹ جاری کر دی تفصیل اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو انٹرک پورا ضرور دیکھیں ایٹینیشا کرکٹ کونسلٹ کے ریویو میں ایسٹریلیا کے سابق اپتان ریکی پونٹنگ نے ایشیا کب میں ہونے والے پاکستان اور بھارت کے میچ کے باتہ کے لیے پیچھ کوئی کر دیا بھارت کی بیٹنگ دوسری ٹیموں سے بہتر ہے جیو نے اس کے مطابق ریکی پونٹنگ نے کہنا ہے تاکہ ماضی کے مقابلوں میں دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بھارت ایشیا کب میں پاکستان سے جی لے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ میچ دتچسپ ہوگا دونوں ٹیموں میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن میں اس میچ میں بھارت کو سپورٹ کروں گا ایشیا کب دوزار بائیس میں فائنل سے قبل پاک بھارت کے درمیان دو میچز متوقع ہیں آئی سی سی کی جانب سے جاری کرتا شدور کے مطابق اٹھائیس اگست کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دوبائی میں مدد مقابل ہوں گی جبکہ سپر فور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ چار ستمبر کو ہونے کا امکان ہے ایون کا فائنل گیارہ ستمبر ہوگی لجائے گا ایک ہونیوز میں کومی کرکٹیم کے کپتان بابا رازم کو ایشیا کب سے قبل بڑا عزاز میں نے کائنان کر دیا گیا ہے سیارہ احمد عزاز کے لئے پاکستان رتیس پر سب سے بڑا سیہ العزاز ہے یہ افراد کو دی ہو جاتا ہے جو ملکی سلامتی عالمی عمل ملکی ثقافت کے فروغ اور عوامی زندگی کی بہتری کے لئے کام کرتی ہے یہ عوارتیں اس مارس کو اور دیئے جائیں گے سوٹی کلاس کی اردو کی کتاب میں شامل ہونے والے کومی ٹیم کے کپتان سرفراز عزمت کا کہنا ہے کہ آزادی کے مہینے میں حکومت سندھ کا شکر رضاہ کرتا ہوں جنہوں نے میری مہائی حیات نصاب میں شامل کی سوشن ملے میں نے ویڈیو پیغام جاری کرتا ہے سرواز نے کہا کہ میرا نصاب میں شامل ہونا میری لئے اور میری پیمیلے کے لئے بہت ہی عزاز کی بات ہے کومی ٹیم کے سب کپتان کا کہنا تاکہ بچوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خوب محنت کریں اور دنیا میں سب زہلالی پرشن کو روشن کریں کس طرح کی ویڈیو لگیا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے عزاز ہوں گے تب تک لئے جائزت دیجئے اللہ حافظ